دلی میں فتح پور رہنے والے مشہور باڈی بلڈر اور گوجر سماج کے چہتے نیرستور جو کی بتیس سال کے تھے انہوں نے بیتے رویوار اپنی زندگی خود ختم کر لی جس کے بعد ان کا پریوار ہی نہیں بلکہ دلی انسیار میں ان کے تمام سمر تھک غم زدہ ہیں ان کے مند میں غم کا محول ہے نیرستور کے نام کئی راشتری اور انتراشتری ریکارڈ بھی درج ہیں نیرستور دلی میں فتح پور کے رہنے والے تھے وہ بھارت کے مشہور باڈی بلڈر بھی رہے ہیں نیرستور کے سوشل میڈیا پر کئی فانس بھی ہیں نیرستور نے پندرہ مارچ کو زہر خالیا تھا اور اپنی زندگی ختم کر لی تھی لیکن فیلال کارنوں کا پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ نیرستور نے کن کارنوں کی وجہ سے زہر خوایا یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ آخر وہ کیا کارن تھے جس کے وجہ سے نیرستور نے خود کی زندگی ختم کی آپ کو بتا دیں کہ نیرستور کو پیپسو بھائی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا بڑی بات یہ ہے کہ نیرستور کی جب زندگی ختم ان کی انتیم شب یاترہ میں پورے طریقے سے ایک جن سیلاب امڑ پڑا ہزارہ لوگوں کی بھیڑ نے نیرستور کو آخری بار دیکھنے کا من بنایا ہوا تھا اور ہر کوئی بس یہی کہہ رہا تھا ایک بار واپس آ جاؤ نیرستور بڑی بات یہ تھی کہ نیرستور کے جانے کے بعد دلی انسیار میں یوان کے من میں گم کا محول ہے یوان کے لیے آدرش مانے جاتے تھے نیرستور بڑی بات یہ ہے کہ نیرستور کے جانے کے بعد اب پھتے پور گاؤں بھی پورے طریقے سے مایوس نظر آ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیرستور ایک الگ طریقے انسان تھے اور وہ اپنی دلیری کے لیے بھی جانے جاتے تھے یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے اس دنیا سے رسوہ ہو گیا اس دکھ کی گھڑی میں ہر کوئی نیرستور کے پریبار کے ساتھ ہے ہر کوئی انہیں سانتھونا دے رہا ہے اور ہر کوئی بس یہی کہہ رہا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اے این پی نیوز روم سے ویجندر سنگھ نیگی کی ریپو